آپ نے بھی بنایا ہے چالیس کے عمر میں ریٹائرمنٹ کا پلان چالیس کے عمر میں فائنینشل سیکیورٹی کے ساتھ ریٹائرمنٹ لیا جا سکتا ہے لیکن بہتر فائنینشل پلاننگ اور انشاثن کا دھیان رکھنا ہوگا وہ دن گئے جب لوگ ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہونے کی باتیں کرتے تھے اب تو نئی عمر کے لوگوں کی چال بھی نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ روپے پیسے کے معاملے میں جلد سے جلد کچھ ایسا انتظام کر لیا جائے کہ کسی دوسرے پر نربھر نہ رہنا پڑے اور پھر ارلی ریٹائرمنٹ لے لیا جائے اس کے لئے ایک ٹرم یوز ہوتا ہے فائر یعنی فائنینشل انڈیپینڈنس اینڈ ریٹائر ارلی جوب مارکٹ میں بھی ہوڑ بڑھتی جا رہی ہے کوئی بھی اس مشکت میں پھسنا نہیں چاہتا ایسے میں ورک فورس میں شامل ہو رہے نوجوانوں میں یہ چاہت زور پکڑنے لگی ہے کہ چالیس سال کی عمر تک ریٹائرمنٹ لے لیا جائے اس طرح بھی زندگی کا زیادہ لطف بھی لے پائیں گے لیکن فائنینشل فریڈم کی بات کرنا تو آسان ہے اسے حاصل کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے اس کے لئے بڑے انشاثن، تیاغ اور منٹرنگ کی ضرورت پڑتی ہے اس بات کو آئیے ایک ریال لائف کیس کے ذریعے سمجھتے ہیں سال دو ہزار ایک کی بات ہے شیوہ نام بدلہ ہوا ہے تب اکیس سال کے تھے کیمپس ریکروٹمنٹ میں انہیں انفوسس میں جاب مل گئی وائی ٹوکے اور ڈاٹ کام کریش کے ماملے آئی ٹی پروفیشنلز کے من میں ابھی تازہ تھے آئی ٹی انڈسٹری ایک چنوٹی بھرے دور سے گزر رہی تھی شیوہ لکھی تھے کہ انہیں ان کی پسند کی کمپنی میں جاب مل گئی ایک لاکھ چالیس سار روپے سالانہ کی سیلری کے ساتھ انہوں نے شروعات کی ان دنوں کے لحاظ سے یہ کوئی بہت اچھی نہیں تو خراب شروعات بھی نہیں تھی شیوہ نے اپنے سیمیت سنسادھنوں کا پورا اپیوگ کیا ان کی فائنینشل جرنی میں ہمارے لیے کئی سبق چھپے ہیں پہلے بچاؤ پھر خرچ کرو پہلا سبق تو یہی ہے کہ خرچ کرنے سے پہلے بچاؤ شیوہ کو منتھلی سیونگز کا بڑا خیال رہتا تھا انہیں یہ عادت اپنی ماں سے ملی تھی شیوہ کے پتا کا ندھن ہو چکا تھا اور بھارتی پریواروں کی ادھکتر مہلاؤں کی طرح شیوہ کی ماں اس بات کا پورا دھیان رکھتی تھی کہ ہر مہینے ایک تیر اکم کی سیونگ ہو جائے باقی پیسے سے وہ گھر کا خرچ چلاتی تھی بچت بھلے ہی چھوٹی تھی لیکن دھیرے دھیرے کرتے جڑتی گئی اور وہ پیسہ شیوہ کے ہائر ایجوکیشن میں کام آیا شیوہ کو جلد ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ چادر کے بھیتر پاؤں سمیٹے جا سکتے ہیں لہٰذا جب ان کی جوب لگی تو وہ بھی اپنی منتلی سیلری کا چالیس پرتیشت حصہ بچانے لگے سیلری کا بڑا حصہ آدھا مہینہ بیٹھتے بیٹھتے خرچ کر ڈالنے والے دوستوں اور صحیحیوگیوں کا اثر انہوں نے خود پر نہیں پڑھنے دیا فائننشل پلان ضروری فائننشل فریڈم کے ساتھ جلد ریٹائر ہونے کی راہ میں اب باری آتی ہے فائننشل پلان کی ادھکتر لوگ ٹیکس پلاننگ کے لیے انویسٹ کرنا پرفر کرتے ہیں وہ پرویڈنٹ فنڈ اور انشورنس پالیسی میں پیسہ لگا دیتے ہیں شیوہ کا رکھ اتنا کنزورویٹیو نہیں تھا انہیں ایک فائننشل ایڈوائزر راجن ملے انہوں نے شیوہ کو ایک اچھا فائننشل پلان بنانے میں مدد کی اس سے یہ اندازہ ہوا کہ شیوہ کو باقی زندگی کے لیے اگر فائننشل سیکیورٹی پانی ہے تو انہیں سال دو ہزار اکیس تک کم سے کم دو کروڑ روپے کا انتظام کر لینا چاہیے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگلے بیس ورشوں میں پندرہ پوائنٹ آٹھ پرتیشت کا ریٹرن آن انویسمنٹ ہونا چاہیے راجن نے شیوہ کو سمجھایا کہ فکس جیپاؤزٹ پی ایف یا انشورنس پالیسی کے ذریعہ ایسا ہونا ممکن نہیں راجن نے انہیں ایکوٹی مارکٹس اور میوچول فنڈ کے بارے میں سمجھایا دو ہزار ایک دو ہزار دو میں میوچول فنڈ اور ایکوٹی مارکٹس کی سمجھ کم ہی لوگوں کو تھی اور عام طور پر انہیں سٹے بازی جیسا داؤں سمجھا جاتا تھا لیکن شیوہ کو میوچول فنڈ میں نویش کے رسک اور ریوارڈ سمجھ میں آ گئے انہوں نے راجن کی باتوں اور ایکوٹی مارکٹس پر بھروسہ جتایا راجن اور شیوہ نے مل کر ایک انویسمنٹ پلان بنایا جس میں لمبی اوڈھی کے لیے نویش کے نیم لکھے گئے اس میں ڈیٹ، ایکوٹی، گولڈ اور ریال اسٹیٹ کے لیے بھی سکوپ تھا آگے میں بتاؤں گا کہ اس پلان سے کس طرح کی مدد ملی ابھی تو جانتے ہیں اس تیسری بات کے بارے میں جو جلد ریٹائر ہونے میں مددکار ہے زیادہ کمائی ہو تو زیادہ نویش کریں سمیہ کے ساتھ شیوہ کو جوب میں ترقی بھی ملی وہ ویدیش بھی گئے جوب بھی بدلی زیادہ بونس پایا اور سمیہ کے ساتھ ان کا سیلری پیکج بڑھتا گیا سال دوہزر بائیس میں اب وہ میڈل منیجمنٹ کا حصہ ہیں اور ان کا پیکج ساٹھ لاکھ روپے سالانہ ہے اب وہ شادی شدہ ہیں اور ایک بچے کے پتا بھی اسی کے ساتھ ان کے خرچ بھی بڑے ہیں لیکن اس پوری جرنی میں پہلے سبق سے ان کی نظر کبھی نہیں ہٹی یعنی پہلے بچاؤ پھر خرچ کرو ہر حال میں انہوں نے اپنے پیکج کا چالیس فیصیدی حصہ بچانا جاری رکھا پیکج بڑھنے کے ساتھ ان کی سالانہ بچت بھی بڑھتی گئی لکش کے حساب سے نویش کریں شیوہ کی فائننشل جرنی کا چوتھا سبق ہے اپنے گول کو دھیان میں رکھ کر نویش کرنا اپنی زندگی میں ہم سب کے کئی فائننشل گول ہوتے ہیں گھر خریدنا کار خریدنا چھٹیوں پر جانا بچے کی ہائر ایڈوکیشن کا دزام کرنا اور سخد ریٹائرمنٹ کی اور بڑھنا یہ کچھ بڑے لکش ہوتے ہیں شیوہ نے جہاں تک ہو سکا ہر گول کے لیے انویسمنٹ کے الگ الگ بکٹ بنائے اس سے انویسمنٹ زیادہ فوکسڈ ہوا اور کسی بھی طرح کی کمی کو دور کرنے میں آسانی بھی ہوئی انہوں نے چھے مہینے تک کے خرچ کے لیے ایسا ایمرجنسی فنڈ بھی بنائے رکھا جس پر مارکٹ میں اتار چڑھاؤ کا اثر نہ پڑے یہی فنڈ سال 2009 میں ان کے بڑے کام آیا تب سب پرائیم کرائیسز کے بعد شیئر بازار 40% تک گر گئے تھے ان دنوں شیوہ کی کمپنی میں بھی چھٹنی ہوئی شیوہ بھی اس کی چپیٹ میں آئے دوسری کمپنی میں نئی جوب پانے میں انہیں قریب چار مہینے لگ گئے تھے حالانکہ اچھی بات یہ رہی کہ انہیں اپنے انویسمنٹس گھاٹے میں نہیں بیشنے پڑے کیونکہ ان کے پاس ایک ایمرجنسی فنڈ تھا رسک کوریج کم نہ پڑے اب باری ہے شیوہ کی فائننشل جرنی سے ملے پانچوے سبق کی ویوہ کے بعد شیوہ کو احساس ہوا کہ ان کے پریوار کے لیے ان کا جیون فائننشلی بھی کافی اہم ہے تب انہوں نے راجن کی صلاح پر ٹرم انشورنس اور کرٹیکل النس پروڈکٹس خریدے شیوہ نے میڈیکلیم کوریج نہیں لیا تھا کیونکہ ان کی کمپنی ان کے پریوار کے لیے کور مہیا کروا رہی تھی لیکن دو ہزار نو میں جب ان کی جاب چھوٹی تب انہیں لگا کہ بیروزگاری کے دوران اگر کوئی میڈیکل ایمرجنسی آئی تو بہت دکت ہوگی اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے آگے چل کر اپنے پریوار کے لیے ایک میڈیکلیم کوریج بھی لیا شیئر بازار جب بلش فیز میں ہوتا ہے تو نویشک عام طور پر بہت اتصاہت ہو جاتے ہیں اسی طرح جب مارکٹ مشکل دور میں پھستا ہے تو نویشک بیارش ہو جاتے ہیں پچھلے بیس ورشوں میں شیوہ نے مارکٹ میں دو بڑے طوفان آتے دیکھے ہیں ایک دو ہزار آٹھ میں اور دوسرا دو ہزار بیس میں تب ان کی نیٹ ورث چالیس پوسن سے زیادہ گھٹ گئی تھی اس کے علاوہ دو ہزار چھے دو ہزار گیارہ اور دو ہزار اٹھارہ میں تین اور جھٹکے مارکٹ کو لگے تب اوسطن بیس پرتیشت گراوٹ آئی ایسے دور میں شیوہ کے عدیتر دوستوں اور میڈیا میں افرات افری کا محول تھا لیکن شیوہ نے سیم بنائے رکھا ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن شیوہ نے وارن بفے اور بنجمن گرہم کے بارے میں پڑھ کر کچھ سبق نوٹ کیے تیز کریکشن آئے لیکن شیوہ کا پورٹفولیو مشکل دور کے بعد بڑھتا رہا راجن کے مطابق شیوہ نے سب سے اچھا ریٹن ان انویسمنٹس پر حاصل کیا جو مارکٹ کے کمزور رہنے کے دوران کیے گئے تھے ٹوف مارکٹ میں ٹوف بنے رہنا شیوہ کو فائدہ دے گیا ایسیٹ الوکیشن کا رکھے دھیان شیوہ کی کہانی کا ایک اور سبق یہ ہے کہ ایسیٹ الوکیشن بہت سوچ وچار کر کرنا چاہیے شیوہ نے شروعات میں جو فائننشل پلان بنایا تھا وہ بیچ میں کئی بار بدلا گیا شادی ہونے بچے کا جنم ہونے سیلری بڑھنے جیسے موقعوں کے ساتھ شیوہ کی ضرورتوں اور سنسادنوں میں بھی بدلاو ہوتا گیا گھر اور کار خریدنے کے علاوہ بچے کے ہائر ایڈوکیشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے فائننشل پلان میں بدلاو کیے گئے یہاں پر ضرورت آئی بکٹ سٹرائیجی کی ساتھ ہی ایکوٹی میچول فنڈز کے علاوہ دوسرے ایسٹ کلوزز پر نظر ڈالنے کی ضرورت بھی آئی ریال اسٹیٹ میں نویش اور کار خریدنے کے لیے ایم آئی کی گنجائش بنائی گئی شیوہ نے دوہزار دس میں ریڈی ٹو موو ریال اسٹیٹ میں نویش کیا اس وقت گلگاؤں میں ریالٹی کے بھاو نرم تھے لہٰذا شیوہ کو اچھی ڈیل مل گئی دوہزار سات کے پیک کے مقابلے تب بھاو قریب بیس پرسن نیچے تھا شیوہ تب اس پروپٹی کے لیے ایک بار میں پورا پیمنٹ کر سکتے تھے اس کے لیے انہیں اپنے انویسمنٹ بیشنے پڑتے لیکن ایکوٹی مارکٹس کے دمخم کو دیکھتے ہوئے شیوہ اور راجر نے تیع کیا کہ پروپٹی پر لون لیا جائے آج اکیس سال کی کڑی محنت کے بعد شیوہ کی فائنینشل نیٹ ورٹ تین کروڑ ترسٹھ لاکھ روپے کی ہے اس میں شیوہ کے بیٹے کو ہائر ایڈوکیشن کے لیے اگلے پانچ ورٹ شو میں کل بیس لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی شیوہ اگر آج ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر لیں تو سات پرتیشت کی اوسط مہنگائی در کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ اگلے چالیس سال تک بڑے آرام سے اپنے پریوار کے لیے ایک لاکھ روپے مہینے کے خرچ کا انتظام کر سکتے ہیں شیوہ کی یہ فائنینشل جیرنی شاندار ہے موسیقی